کر دیا گیا ہے جہاں سینٹرل جیل سے قانونی فارمالیٹیز پوری کرنے کے بعد ڈاکٹر آسم کو زیاد دین اسوطال پہنچایا جائے گا ڈاکٹر آسم کے وکیل قادر خان مندغیل نے میٹرو ون میڈیا سے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر آسم کے پاسپورٹ عدالت میں جمع کرا دیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر آسم کو زمانت پر رہا کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چودری نسال سے درخواست کی کہ ای سی ال کا مسئلہ حل کیا جائے ورنہ عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائے جائے گا مزید تفصیلہ جانیں گے رمائدہ میٹرو ون نیوز زلفکار پیرزادہ سے زلفکار پیرزادہ شیڈول کے بارے میں مزید کیا پتہ چل سکا ہے سینٹرل جیل کے بعد زیاد دین جائیں گے ڈاکٹر آسم کیا صورتحال ہے دیکھیں اب یہ جیل جو صورتحال مزید کلیر ہوئی ہے جیل کے جو عملہ ہے اس کو بھی جناہ اسپیٹیل بلوالیا گیا تھا اور تقریبا نے یہ کنٹے سے جیل کا عملہ بھی ڈاکٹر آسم کے ساتھ بھی اندر محضوب تھا افتران تھا اور جب ساہ وکلا کی تین یہاں پر عدالت کی ریلیس بارڈر لے کر پہنچی ہے تو وہ ان سے کچھ ریلیس کروائی گئی ہے اور پھر اس کے بعد یہ پولیس اسپارڈ جو کہ جس کی تیبین میں تھے وہی پولیس اسپارڈ جس میں بکتربان گاڑی جس میں آنا یانا ان کا تھا عزالت میں اس کی بکتربان گاڑی کے اندر جو ہے ڈاکٹر آسم کو یہاں سے زیاؤدین اسپیٹیل لے جائے گیا ہے ذرا ایک کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر آسم جو کہ مزید علاج کیکٹیل کو ضرورت ہے اب وہ اپنے آسپیٹل میں علاج کروائیں گے ٹھیک ہے ضرور فکار برزادہ اب جناہ اسپیٹیل سے تمام تر سیچویشن کلیر ہو چکی ہے بہت شکریہ ضرور فکار برزادہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے انیس ماہ کی قید کے بعد ڈاکٹر آسم اب بقاعدہ طور پر زمانت پر رہا ہو چکے ہیں آگاہ کریں گے آپ کو ڈاکٹر آسم کے وکیل قادر خان مندو خیل نے میڈیا سے بات چیت کی ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر آسم کو زمانت پر رہا کیا گیا ہے پاسپورٹ اور پچاس لاکھ روپے کے ذرے زمانت جمع کریا گیا ہیں جس کے بعد سندھائی کورٹ کی جانب سے ریلیز آرڈر جاری ہوا ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ چودری نصار سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ای سی ال کا مسئلہ حل کیا جائے ورنہ ہم عدالت جائیں گے اور ثابت کریں گے کہ ڈاکٹر آسم کے خلاف جو ریفرنسز بنائے گئے ہیں وہ جالی ہیں انہوں نے کہا کہ زمانت پر ڈاکٹر آسم کو رہائی مل چکی ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر آسم جنہ اسپتال سے نکل کر اب زیاد دین اسپتال کی جانب روانہ ہو چکے ہیں جہاں کچھ دیر کے بعد ان کی فیزیو تھیرپی کی جائے گی تب بھی معاینہ کیا جائے گا ڈاکٹر آسم کو رہائی مل گئی اور جنہ اسپتال سے نکلتے ہوئے ڈاکٹر آسم کی جانب سے ہاتھ ہلا کر خوشی کا اظہار کیا گیا چہرے پر کافی خوشی نظر آئی کافی ایکٹیو نظر آئی چہرے پر تاثرات کافی مایوس کن ہوتے تھے چہرے پر جو ہے پریشانی آیاں ہوتی تھی ساتھی ساتھ ان کی طبیعت کافی جو ہے بگڑی ہوئی نظر آتی تھی لیکن آج صورتحال قدر مختلف نظر آئے گزشتہ تین روز سے جب سے ڈاکٹر آسم کی رہائی کا پروانہ جاری ہوا جب سے یہ اطلاعات آئیں کہ ڈاکٹر آسم کو کچھ ہی دیر کے بعد رہا کیا جائے گا تب سے ڈاکٹر آسم کافی ہشاش پشاش اور خوش نظر آئے آج بھی جب جنہ اسپتال سے باہر نکلے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے دوران چہرے پر جو ہے کافی کانفیڈنس نظر آیا خوش نظر آئے ساتھی ساتھ انہوں نے ہاتھ ہلا کر کارکونوں کو جو ہے خوشی کا اظہار بھی کیا ہاتھ ویو کیا ساتھی ساتھ ان کے ساتھ جو دیگر رہنوہ موجود تھے ان سے اچھے اور خوشگوار محول میں بات چیز بھی کہ اس کے بعد بکتر بندگاڑی میں بیٹھ کر سینٹرل جیل کی جانب روانہ ہو گیا انیس ماہ تک اسیر رہنے والے ڈاکٹر آسم